موسیقی جیلی قانونی نوٹیفکیشن کے بارے میں منتباق کیا جا رہا ہے جو ویٹس اپ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کر رہا ہے اس نوٹیفکیشن میں لکھا جاتا ہے کہ معزز سارفین آپ کے بینک اکاؤنٹ کو سیکیورٹی کی کچھ وجہات کی بنا پر منجمد کر دیا جائے گا مزید کہا جاتا ہے کہ اپنی صحیح تفصیلات کی تصدیق کریں ورنہ آپ کا اکاؤنٹ مستقل طور پر معتل ہو جائے گا اس جیلی خبر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس پیغام کے اندر ایک موبائل نمبر درج ہوتا ہے جسے لوگوں کو چوپیس گھنٹوں کے اندر فون کرنے کی تاقید کی جاتی ہے اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے کیا چھ ماہ سے باہر مقیم افراد کی امارات واپسی پر ان کا ویزا کارامت تصور ہوگا اکثر افراد کی جانب سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر وہ گزشتہ چھ ماہ سے امارات سے باہر ہیں تو کیا دس اکتوبر سے قبل امارات واپس آنے کی صورت میں ان کا رہیشی ویزا کارامت سمجھا جائے گا تو ایسا ہے کہ پندرہ جولائی کو اماراتی کابینہ نے ویزا پولیسی میں ترمیم کرتے ہوئے ایکسپائر ویزوں کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کسی کا ویزا مارچ کے بعد ایکسپائر ہو جائے تو وہ دس اکتوبر سے پہلے اس کی مدت میں توصیب کروا سکتا ہے گولف نیوز کے ایک کاری نے سوال کیا کہ جن ویزا ہولڈرز کا گزشتہ چھ ماہ سے امارات سے باہر رہنے کے باعث ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے یا ویزوں کی بندش کے باعث ان کی امارات واپسی نہیں ہو سکی اگر وہ دس اکتوبر سے پہلے امارات واپس آتے ہیں تو کیا انہیں ویزے کی تجدید کروانی ہوگی اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے ابو زہبی لیبر کورٹ کی شاندار کارگردگی 23000 کارکنان کی روکی گئی تنقواہیں دلوا دی ابو زہبی لیبر کورٹ کی بہترین کارگردگی نے ہزاروں غیر ملکی کارکنان کا بھلا کر دیا سال 2020 کے دوران لیبر کورٹ کی جانب سے 23000 کارکنان کو ان کے مالکان اور کمپنیوں کی جانب سے روکی گئی تنقواہیں دلوا دی مجموعی طور پر یکم جنوری سے لے کر اب تک کارکنان کو ان کی تنقواہوں کے واجبات کی صورت میں 26 کروڑ 10 لاکھ اماراتی درہم دلوائے گئے ہیں اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ عرب امارات کریڈٹ کارڈ ہیکنگ میں اضافہ بینک کارڈ ہیک کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی جب تک پوری تحقیقات نہ کی جائے متحدہ عرب امارات کریڈٹ کارڈ ہیکنگ میں اضافہ دیکھنے کو ملا اور آئے روز نئے کیسز رونما ہو رہے ہیں کارڈ ہیک ہونے پر بینک ذمہ داری قبول نہیں کرتی جب تک پوری تحقیقات نہ کی جائے بینک کو اکثر یقین نہیں آتا جب تک پورا زور نہ لگایا جائے جب کریڈٹ کارڈ ہیک ہو جائے اور اکاؤنٹ سے رقم نکالی جائے تو فوری طور پر بینک سے رابطہ کر کے کریڈٹ کارڈ کی نسل کرنا چاہیے کریڈٹ کارڈ کینسل کرنے کے بعد بینک میں شکایت ترج کروانی چاہیے تاکہ بینک اپنی تحقیقات کا آگاز کر سکے اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ تل عبیب شہر میں قائم کیا جائے گا ہم فلسطینیوں کی طرف سے مذاکرات نہیں کروا رہے متحدہ عرب امارات کے خارجہ امور کے وزیر ڈاکٹر انور گرگیش نے جمعیرات کے روز کہا کہ اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ اسرائیل کے دارالحکومت تل عبیب میں قائم کیا جائے گا انور گرگیش نے اٹلانٹک کونسل فرنٹ پیچ سے آن لائن بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دو ریاستی حل کے لیے پرعظم ہیں اور ہمارا سفارت خانہ تل عبیب میں ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ توسیع کے عمل کو روکنے اور دو ریاستی حل کے لیے موقع پیدا کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا سفارت خانہ کہاں ہوگا تاہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے قیام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر گرگیش کہنا تھا کہ ہم فلسطینیوں کی طرف سے مذاکرات نہیں کروا رہے ان کا کہنا تھا کہ پیس ڈیل کا فیصلہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں نے کرنا ہے لیکن ہم سب کو فلسطینیوں کو مذاکرات کے لیے رضا مند کرنا چاہیے اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے دبائی میں گمشدہ موبائل فون پر ایک شخص کو ساتھی کارکن کے قتل کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا عدالت نے مدیہ علیہ کی جیل کی مدت پوری ہونے کے بعد ملک بدری کا حکم دیا گمشدہ موبائل فون پر لڑائی کے دوران اپنے ساتھی پر حملہ کرنے والے ایک کارکن کو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی کو دبائی کورٹ آف فسٹ انسینس نے پانچ سال قید کی سزا سنائی ہے دالت نے تیتیس سالہ اشیائی کارکن کو متاثرہ شخص پر حملہ کرنے اور غیر ارادی طور پر موت کا سبب بننے کا مجرم پایا اس وقت دونوں نشے میں تھے اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ اربی مارات کرونا وائرس کیسز نئے کیسز اور سیت یابیوں کا اعلان مزید چار سو سے زائد کیسز ریکارڈ متحدہ اربی مارات کے وزارت سیت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے ایک سو اکتیس نئے مریضوں کی سیت یابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے سیت یا مریضوں کی کل تعداد اٹھاون ہزار ایک سو ترامن ہو گئی وزارت سیت نے چار سو اکاسٹ نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے کل کیسز کی تعداد 65802 ہو گئی وزارت سیت نے دو اموات کا بھی ذکر کیا جس سے ملک میں کرونا وائرس نے اموات کی تعداد 379 ہو گئی ملک میں موجودہ کیسز کی تعداد کم ہو کر 7282 ہو گئی وزارت سیت نے جہاں بے کفرات کے لوحکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام ریزوں کی جلد سے احتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سیت کے حکام کے ساتھ تعامل کریں اور تمام احتیاطی نماد بالخصوص ماہ شرطی فاصلاتی پروٹوکل کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے 72283 سے زیادہ نئے کوورٹ 19 ٹیسٹ بھی کروائے گئے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ